تمام دیکھ رہے ہیں اور سننے والے میرے بھائیوں کو السلام علیکم میں ہوں رزبی آپ دیکھ رہے ہیں اے امرزبی دوستو آپ کو بتا دن بہار سے بہتی بڑی خبر نکل کر کے آ رہی ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے بہتی زیادہ غمزدہ بہتی افسوس ناک خبر ہے دوستو مسلمانوں کے اوپر اس طریقے سے یہ جو ظلم ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے کبھی مسلمانوں کی مسجدوں میں شبلیں کے دعبے کیے جاتے ہیں تو کبھی مسلمانوں کے نبی کی گستاخیت سریام کی جاتی ہے لیکن ان پر کوئی سخت کاربائی نہیں کی جاتی ہے آپ کو بتا دو اس وقت میں بہار کی ایک مسجد کے امام کا گلہ کاٹ کر ہتیا کر دی گئی ہے دوستو یہ افسوس ناک خبر یہ غمزدہ خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پورا مقمل پڑ سکتے ہیں بہار کی ایک مسجد کے امام کا سر کاٹ کر اندھ بھکتوں نے اور ہتیا کر دی اب ان پر کوئی کاربائی نہیں کی گئی ہے ابھی تک ان کا پتہ تک نہیں چل سکا کہ وہ لوگ قوت تھے مسجد میں کیسے گسے کیا دیکھیں ہماری مسجدوں پر سریام حملے ہوتے ہوئے نظر آ رہے کبھی مسجدوں پر بھگبہ جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آ رہے کبھی مسجدوں کے اماموں پر حملے ہوتے ہوئے نظر آ رہے کبھی مسلمانوں کے نبی کی گستاخی کی جا رہی ہے تو کبھی مسلمانوں کے اماموں کے سر قلم کیے جاتے لیکن آپ دیکھیں مسلمان خوابِ خربوش میں سو رہا ہے جو مسلمان جاگ چکا ہے جو مسلمان اٹھ چکا ہے تو وہ ناموں سے رسالت پر پہرہ دے رہا ہے آج ہمارے جو اوپر جو ظلم کیے جا رہے ہیں جو اتیاجار کیے جا رہے ہیں جو پاپ کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ خود مسلمان ہے کیونکہ مسلمان آپس میں بٹ گئے مسلمان آپس میں بکھر گئے جب مسلمان آپس میں بکھرے آپس میں بٹے تو ان کو جگہ جگہ ستانا شروع کر دیا ان کو جگہ جگہ زلیل و رشبہ کرنا شروع کر دیا آج بھی اگر مسلمان ایک ہو جائے تو مسلمانوں کو کوئی مار نہیں سکتا مسلمانوں کو کوئی کاٹ نہیں سکتا وہیں آپ کو بتا دوں کہ ناموس رسالت پر جس بدبخت نے کیچھڑ اچھالی تھی اس کو ابھی تک کوئی سخت اس پر کاروائی نہیں کی اس کو گرفتار نہیں کیا گیا یعنی مسلمانوں کے نبی کی جو گستاخی کی گئی ہے اس کو ابھی تک ارشت نہیں کیا گیا وہیں آپ کو بتا دوں کہ مسلمان اگر کوئی لیچی کا پھوٹو ڈال دیتا ہے تو اس کو یہ کہہ کر گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ یہ شبلنگ کا مزاق بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ شبلنگ کا مزاق بنایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے نبی کی جو سریعام گستاخی کی جا رہی ہے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے اس پر کوئی کاروائی نہیں کی جاتی ہے مسلمانوں نہ بدلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک باقی نہ رہے گی داستانوں میں یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں اگر جینا ہے تو کوہرام مچا دو اگر آج بھی مسلمان نامو سے رسالت پر نہیں نکلا تو کب نکلے گا مسلمان مسلمانوں پر سریعام حملے آپ دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کبھی مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ آتنگ بادی ہیں کبھی مسلمانوں کے جھنڈوں کو اسلامی جھنڈوں کو پاکستانی جھنڈا بتایا جاتا ہے کبھی مسلمانوں کے گھروں پر حملے کبھی مسلمانوں کے بچوں پر حملے اور اس وقت کی یہ بڑی خبر جو بیہار سے نکل کر آ رہی ہے اس کو سن کر ہر ایک مسلمان حیران ہو جائے گا آپ کو بتا دوں بیہار کے امام کا سر کلم کر دیا گیا امام کی حتیہ کر دی گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امام صاحب کی مغفرت فرمائے ان کو جنت الفردوس میں اللہ سے اللہ مقام بتا فرمائے اور جن بدبختوں نے امام صاحب کا سر کلم کیا ہے ان کو شہید کیا ہے ان بدبختوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے اور سرکار ان کے خلاف ضرور ایکشن لے مسلمانوں اور نامو سے رسالت پر اس وقت میں جو آج اٹھ رہی ہے مسلمانوں دیکھو اگر آج بھی تم نہ اٹھے تو یہ نامو سے رسالت پر کس طریقے سے یہ انگلی اچھال رہے ہیں اور آپ کو بتا دوں ابھی معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا تا پھر ایک بدبخت نے حضور کی کستاخی کر دے وہ خبر آپ کے سامنے اگلے اپ ڈیٹ میں رکھنے والے ہیں ملتے آنے والے اپ ڈیٹ کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ